اور اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان کی پلٹیکل سیچویشن پر جہاں پاکستانی کوٹس نے ٹیک اپ کی ہے اپیل جیل فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی ان کے ریسنٹ کنوکشن کے خلاف کرپشن چارجز پر مگر ابھی تک کوئی امیجیٹ سجیشنز نہیں آئی ہیں عمران خان کے پاسیبل ریلیز اور ان کی بیل کو لے کر عمران خان کے لائل عطیف خوصہ نے بات کی ریپورٹر سے بہار اسلامباد ہائی کوٹ کے اور کہا کہ کوٹ نے ایشو کر دیا ہے نوٹسز کنسرن آثورٹیز کو کہ رسپانڈ کریں مگر فکس نہیں کی ہے ڈیٹ نیکسٹ ہیرنگ کی یہاں پر یاد رہے کہ سیونٹی یئر اولڈ عمران خان بیچ میں ہے ایک پلٹیکل ٹرموائل کے جب سے ان کو ہٹایا گیا ہے پرائم منسٹر کی پوزیشن سے ووٹ آف نو کانفیٹنس کے ذریعے لاسٹ ہیر جس کے بعد سے عام پبلک میں پریشانی بڑھ گئی ہے پاکستان کی سٹیبلیٹی کو لے کر جب پاکستانی ساتھ میں ہینڈل کر رہے ہیں بہت بڑے ایکنومک قابل پاکستانید اور اسی خبر سے ریلیٹر سیچویشن یہ ہے کہ کراچی کے ریسیڈنس ایکسپریس کر رہے ہیں اپنے ڈاؤٹس پاکستان کے پولٹیکل فیوچر کو لے کر جب پبلکلی پاپیلر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو بار بھی کیا گیا ہے پولٹیکس میں حصہ لینے سے اگلے پانچ سالوں تک یہاں پر یاد رہے کہ عمران خان جن کو کنوکٹ کر کے جیل کیا گیا ہے گراف چارجز پر ایک آفیشل آرڈر کے انصار اب بارڈ ہیں یعنی کے بینڈ ہیں پولٹیکس سے اگلے پانچ سالوں تک جبکہ پبلک کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا پولٹیکل لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کرنا اپیل کے چانچ سے پہلے ہی بلکل نائنصافی ہے نہ صرف پولٹیشنز کے لیے بلکہ عام پبلک کے لیے بھی اگر کوئی کورٹ ادالت اگر کسی کو سزا دیتی ہے تو اس کا رائٹ ہے اپیل کرنے کا اور اپیل کرنے سے پہلے ہی الیکشن کمیشن نائل قرار دینا یہ سیاستدانوں کے لیے نائل صاف کیا عمران خان کو پانچ سال کے لیے نائل کیا عمران خان کے پاس ابھی اپیل کا رائٹ ہے عمران خان کے پاس ایلیکشن کمیشن کے بعد ہائی لیویل کے فورم موجود ہیں جہاں پر وہ جا کے اپنی اپیل کر سکتا ہے اور خود کو بے گنا ثابت کر سکتا ہے اور اس سے اس کی یہ سزا جو ہے وہ یا تو کلدم ہو سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے یا اس کا کوئی اور وے آؤٹ قانون اور آئین کے مطابق نکال جا سکتا ہے پاکستان کے مستقبل پر تو برے اثرات اسی دن سے شروع ہو گئے تھے جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہیے عمران خان صاحب کی ہو نواز شریف صاحب کی ہو پھر اس پارٹی کی گورنمنٹ ہو جتنی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جہاں ہو رہی ہوتے ہیں انہیں اپنی پانچ سالہ مدت لازمی طور پر پوری کرنی چاہیے اور اس کے لئے تمام اداروں کو اسٹیبلشمنٹ کو سب لوگوں کو مل کر اس ایک نکتے پر اتفاق کرنا ہوگا موسیقی